بسم اللہ الرحمن الرحیم پاہ دھوکے سکا لیا اس کی پاسیت اپنے مسلم ہے احلاک کر دے گا ایسی حرام جائے لائل میں نکھا لیا تو احلاک تو لائے گا قصہ اتخل پیدا ہو جاتی ہے یہ حرام کھانے سے احلاق رضی اللہ پیدا ہوتے ہیں اتنی لوگ آلی گلوڈ بکتے رہتے ہیں اور جو کام کرتے ہیں ان سب کو تعلق جائے حرام سنگ ہے کوئی لقمہ حرام پیٹ میں چلا گیا حرام کھانے سے احلاق رضی اللہ پیدا ہوتے ہیں عبادت کا ذوق سلب ہو جاتا ہے اور دعا بھی خبول نہیں ہوتی ہے جو لوگ رشوت لیتے ہیں اور حرام روزی کماتے ہیں اللہ تعالیٰ عنہ کی روزی میں مرکت نہیں دیتا ہے ہر شریف آدمی ان کو نفت کی نگا سے دیکھتا ہے یہ حرام کے کمائی زندگی میں یہ حرام مصرف میں سر جاتی ہے یا پھر ان کے اولاد اس کو طلب کر لیتی ہیں قیامت کا محاذبہ اس کے سر پر باقی رہتا ہے یہاں پہ تولیر کا مذہب حلال ہی فکر ہونا چاہیے صالح کے لئے ضروری ہے حقل حلال اگر ذرا بھی آمیزش ہو گئی عبادت ملکہ غلط ہو جائے گی اس کی یہی مثال ہے کہ ایک بارتی دودھ بہت خالی سمنہ دودھ ہے سامنے کا دوبا ہوا ایک قطرہ پہ شارگی رہا ہے حرمت میں تبدیل ہو گئی اب اس کو جو ہے کوئی مسلمان نہیں لے گا ایسے ہی تاہہ تو ہم لوگ کرتے ہیں لیکھ حرام لکمہ سے نہیں بچھتے اس کا نور سل ہو جاتا ہے تاہہ پہ لذت نہیں ہوتی ہے حلال ہی فکر ہونا چاہیے تو کوئی شئیس کر رہا ہے کوئی لکمہ حرام نہ جانے پائے بچوں کی تحقیت کرو کوئی لکمہ حرام کوئی لکمہ حرام نہ جانے پائے اور دعا بھی کرے اس سے حلال کے دعا کرے نبی دعا کی ہے تو وہی کیوں نہیں کرے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام سے بچھائیو حلال کھلائیو جب تک میرے حیات ہیں حرام سے بچھو حلال کا من کرو اللہم اغفرنی ورحمنی